تو نمستے دوستو میں سوپنی جادو ناشکر سوپنی یوٹیوب چینل کے طرف سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح تو دوستو آج ہم اچھی سی پیاری سی ایک کہانی سننے والے ہیں جو ہم اپنے یو ایس کے لیے بلکل سوٹ کر کے لائے ہیں بلکل چھان کے لائے ہیں اور اتنے اچھی سننے کے کہانی ہیں وہ کہانی سن کر آپ بھی منتر مقد ہو جائیں گے ہمیں پورا وشوا سے تو چلیے زیادہ وقت نہیں گوائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں جانے سے پہلے ایک ٹاسک دے دیتا ہوں آپ کو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو لائک کا بٹن ضرور دبانا اور ہاں نئے ہو تو سبسکرائب اور بیل نوٹیویشن کا ضرور بٹن دبانا کیونکہ ایسی بہت ساری سندر کہانیاں ہم آپ کے لیے ہمارے چینل پر لے کے آ رہے ہیں فیوچر میں بھی روز ڈیلی ایک ویڈیو ہمارا اس کہانی ایسی کہانیوں سے سندر سندر کہانیوں سے سجا ہوا ہوتا ہے اور صبح آٹھ بجے ریڈی ہو جاتا ہے پبلیش ہو جاتا ہے تو دوستوں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے ہمارے چینل پر کیونکہ یہ بہت ہی سندر سا چینل ہے ہمارا تو چلیے اب سٹوری شروع کرتے ہیں باچہ لیے تو نمست دوستوں اب آپ کو مشہور سائنٹیسٹ نیکولا ٹیسلا کی بائیورافی کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس بتانے جا رہا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں نیکولا ٹیسلا ایک سربیائی ناغریک تھے 10 جولائی 1856 میں ان کا جن ہوا تھا اور مرتیو 7 جنوری 1943 کو یعنی کہ 1943 کو وہ ایک سربیائی امیریکی ناغریک تھے نیکولا ٹیسلا اوشکارک تھے بھوٹیک ویدنیانی تھے یانتریک ابھیانتہ تھے ویدیوط ابھیانتہ تھے اور بھوشش وادی بھی تھے نیکولا ٹیسلا مطرون نیکولا ٹیسلا کی پرسیدھی ان کے آدھونیک پرتیاورتی دھارہ AC یعنی کہ alternate current ویدیوط آپورتی پرانانگی کے کشیتر میں دیئے گئے ابھوطپورا یوگدان کے کارن ہے ٹیسلا کے ویبھیل پیٹنٹ اور صدحانتی کاریر بیتار سنچار اور ریڈیو کے وکاس کا آدھار ثابت ہوئے ہیں ویدیوط چنبکتو کے کشیتر میں کیے گئے ان کے کئی قرانتی کارک وکاس کاریر مائیکل فیرڈے کے ویدیوط پرتیوگی کی کے صدحانتوں پر آدھارک تھے آئیے دوستو آپ جان لیتے ہیں کہ نیکولا ٹیسلا کا پرارمبک جیونت کیسا تھا پرارمبک ورشوں میں نیکولا ٹیسلا کا جن 162 سال پہلے 10 جولائی 1856 کو سکیم ڈلز کرویشیا سکیم ڈلز کرویشیا میں ہوا تھا جب کرویشیا ایسٹرو ہیٹلی سامراج کا ایک حصہ تھا کرویشیا دنیا میں 181 سب سے پسند دیدہ پریٹن سٹھل آج بھی ہے جو یوروپ کا ایک دیش ہے لیکن جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں آج 161 سال پہلے ہم نے دنیا میں زیادہ پرگتی نہیں کی تھی اور اس سمجھ پرویریہ جو نیکولا ٹیسلا کا جنمستان تھا گریب دیشوں میں سے ایک تھا نیکولا ٹیسلا رومن کیتھلک گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ اپنے ماتا پیتا کے چوتھے بچے تھے ان کے ایک بڑے بھائی ڈین دو بڑی بہنوں انجینیا اور ملکا اور ایک چھوٹی بہن ماری کا تھی ان کے پیتا ایک سچے روڑی وڑی چرچ میں ایک پادری تھے اور یہ بھی ایک کارن تھا کہ اس سمجھے کے یوہ لوگوں کے سامنے بہت ادھیک راستے نہیں تھے دوستو نیجی جیون اور پریوار جو تھا نیکولا ٹیسلا اس کے بارے میں اب جان لیتے ہیں جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ ان کے پیتا ایک پادری تھے چرچ میں اور گھر میں سدسیوں کی سنکھیا بہت ادھیک تھی تب ان کی کمائی کے ساتھ ان کا گھر تھا ان کی ماں ایک گوہینی تھی اور وہ اپنے پریوار کے پیتروک کھیت کے دیکھبال اور ان کے خالی سمجھے چھوٹے گھر اکرنوں کیے گئے تھے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیجلی کے اوشکارک میں ٹیسلا کے ہیت نے اپنی ماں کو پریریت کیا تھا جب ایک بار نیکولا ٹیسلا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جھولا جھول رہے تھے تو ان کے بڑے بھائی ڈینیل اپنی آنکھوں کے سامنے یعنی کہ نیکولا ٹیسلا کے آنکھوں کے سامنے جھولے سے گر کر مر گئے اس گھٹنا نے آٹھ ورشی نیکولا کو اصتھر کر دیا جن کے کارن ان کا مانسک سانتولن پورے جیوان میں بورا تھا نیکولاس ٹیسلا کے پیتا روڑی وادی پادری اور لیکھ تھے انکی اچھا تھے کہ نیکولا بھی پادری بنے لیکن نیکولا کو ویدنیان میں ادھیک روچی تھے نیکولا نے گراج کے تقنیقی وشو ویدیال میں گھنیت اور بھوتی کی کا ادھیان کیا اور پراغ وشو ویدیال میں درشن پرابت کرنے کے بعد وہ بڑا پیسٹ گئے بڑا پیسٹ میں ہنگری کی راجدھانی اپنے روزگار کے دوران ٹیسلا نے اپکرنوں میں کئی صدھار کیے اور ایک ایمپلی فائر ڈیوائس وکسٹ کیا اسے ایک لمبا سمئے کہا جا سکتا ہے یہاں ان کے کام کے دوران ان کے من میں سب سے پہلے پریرن موٹر کے ویچار میں آیا جو اب ان کی سب سے بڑی عوشکار میں سے ایک ہے دوستو امریکا کی اور ایک قدم اور ایڈیسن کے ساتھ کار دوستو کچھ سال بعد وہ پیریس میں چلے گئے جہاں انہوں نے مہاد وی پی ایڈیسن کمپنی میں کام شروع کر دیا جہاں وہ پتکش ورطمان یعنی دی سی ڈائریک کنٹرول ویدیوت سہیتروں کی مرمت کرتے تھے دو سال کے لیے ایک ہی پت کے لیے کام کرنے کے بعد وہ امریک آئے اور ہمیشہ کے لیے اس بسے نکولا ٹیسلا نے پہلی بار 1884 میں ہمارے پاس بسے اور نیو یارک شہر کے مینہٹن شیطر میں رہتے ہوئے جہاں وہ اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے نیو انجینئر کے روپ میں خود ایڈیسن کو ملے نکولا نے اپنی محنت اور سادگی سے ایڈیسن کو پرہ بیت کیا ایک دن جب نکولا کاریلائے میں کام کر رہے تھے ایڈیسن وہاں آئے اور نکولا نے دیکھا کہ وہ کچھ کے بارے میں چنتی تھے تو انہوں نے سمجھ کی کارن کی ویخ کرنے کے لیے ایڈیسن سے پوچھا ایڈیسن نے مزاق میں نکولا کو بتایا اگر آپ ڈیزائن میں سدھار کرتے ہیں تو آپ ڈیسی ڈائنی اوز بناتے ہیں تو آپ پچاس ہزار ڈالر دیتے ہیں اس سمجھ پچاس ہزار ڈالر ایک بہت بڑی راشی تھی جو آج پچیس کروڑ ڈالر کے برابر ہے نکولا نے محسوس کیا کہ وہ ایک اچھا اوسر تھا پھر انہوں نے ڈیزائن میں سدھار کرنا شروع کیا اور انہوں نے دن اور رات کو ایک بنایا اور انہوں نے پریویج نا کو پورا کرنے کے لئے 19 گھنٹوں تک کام کرنا شروع کیا اور کچھ دنوں میں یہ کام پورا ہو گیا لیکن جب انہوں نے ایڈیسن کو پیسے دینے کے لئے کہا تیسلا آپ ہمارے امریکن حاصل کو سمجھنے میں سکشم نہیں ہیں نکولاس ٹیسلا اس کے ساتھ بہت نیراش ہو گئے اور ان کا دیل ٹوڑ گیا اور اس کے بعد انہوں نے ایڈیسن کی کمپنی کو چھوڑ دیا اور اپنی ٹیسلا الیکٹرک لائٹ کمپنی شروع کرنے میں اصفل پریاس کے بار اور دو دنوں میں خدا ہی کام کرنا شروع کر دیا اور امریکن انسٹیٹوٹ پر ان کا کارے کرنے کے لیے بجلی انجینئروں کے سمادھان کے لیے آمن ترت کیا گیا تھا ان کے ویک خین نے جورج ویسٹنگ ہاؤس جیسے عوش کارک کا ادھیان آکرشت کیا جنہوں نے بوسٹن کے پاس پہلی ایسی پاور سسٹم لانچ کی تھی پرایوک شالہ لیکن ایڈیسن یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے نکولا پر بہت ادھک دوش لگایا ویراثت اور سممان نکولا ٹیسلا کو اٹھرہ سو نبی کے دشک میں اچھ وولٹیج ٹرانسفورمر کا عوشکار کیا تھا انہوں نے مارکونی کے دو سال پہلے ایک سرے کے ساتھ پر یوگ بھی کیا ریڈیو سنچار کے لگو پردرشن والے پردرشن کو کیا اور میڈیسن سکوئر گارڈن کے ایک پول کے آس پاس ایک ریڈیو نیانتری ناؤ آیو جیت کی ساتھ میں ٹیسلا اور ویسٹنگ ہاؤس نے شکاگو میں 1891 میں دنیا کی کولمبین پردرشن پرکشت کی اور نائیگارہ فالس پر ایسی جنریٹر ستھاپیت کرنے کے لئے سامان نویجلی سے بھاگیداری کی پہلا آدھونی پاور سٹیشن بنایا دو سو سے ادھیک عوشکار کیے اس کے بار ٹیسلا سات جنوری اس کے بار ٹیسلا سات جنوری 1943 کو اپنے کمرے میں مرد پائے گئے اندھتا ٹیسلا کے ریڈیو سسٹم میں نویجلی سویکار کر دیا گیا ایسی سسٹم کے قارن کافی اچھا صدار ہوا الیکٹرسٹی میں پاور ٹرانس میشن میں ٹیسلا کو آج ایک ویشویت مانک کے دور پہ جانے جاتا ہے تو دوستو یہ تھی نکولس ٹیسلا کی پوری بائیورافی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے جائے ہن جائے مہاراشترا موسیقی